اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آج کا بلہ میں شروع کر رہا ہوں اور آپ سب کو جمعہ مبارک اور آپ سب کو آخر جمعہ مبارک ہو پھر عید کو باقی کتنے چار دن رہ گئے نا چار دنوں بعد عید مزے ہی مزے ابھی عید کے عید عید پکا پہ پروگرام ہی نا ہے عید اسی عید پہ نا ہم یاد پھر اس سنڈے کو میں پورے مجید میں پہ مجید میں کھانا بان دوں گا اپنے پیسوں سے تو دیکھنا آپ سنڈے کو تو چلیں جی ابھی میں جا رہی ہوں بچوں کو چھوڑنے یہاں پہ کیا لگا ہوا ہے چلو جو بھی ہے اور میرا نیو چشمہ بھی آگے آپ سب بتائیے کہ کیسا یہ میں نے ڈرائیونگ کے لیے بڑے چشمے کے ساتھ میں بہت ایریٹیٹ ہوتی تھی نکاب لگانے میں خصوصی تو ابھی چلتے ہیں پہلے علی جان کا چشمہ ریسیف کرتے ہیں تو ادھر سے ہم آئے ہیں علی جان کا چشمہ ریسیف کرنے اچھا بچوں کو ایکسائیٹمنٹ بھی بہت ہوتی ہے ابھی دو دن سے ان کو اتنی ایکسائیٹمنٹ لگی ہوئی ہے نا میرا چشمہ میرا چشمہ بھی دکھی ہستے ہوئے آ رہے ہیں خوشی چیک کیجئے ہاں جی مل گیا سکون آ گیا پہن کے دکھائیے نواب زیادے دکھائیے 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 مجھے تو دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہینسوم لگ رہے ہیں دیکھو واہ واہ چلو ٹھیک ہے ابھی ابھی نظر ٹھیک سے آ رہا ہے چلو ہاں صحیح ہے چلو ٹھیک اس کو دیکھیں سامنے بیٹھے بچہ مجھے بار بار بائے بائے کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی کیوٹ ہے آج میں آئی ہوں کاشف کو لینے تو ابھی یہ مجھے بائے بائے نہیں کر رہا کیونکہ میں نے کیمرہ آن کر لیا ہے ویسے مجھے بائے بائے کر رہا تھا ابھی کھتا ہے کہ نہیں بس ابھی جا رہا ہے چلو کوئی نہیں دیکھیں اتنے سارے پیرنس اور رکشے وغیرہ جمع ہو گئیں یہاں پہ بچوں کو لینے کے لئے اور میں کافی دیر سے ویٹ کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں چلو جلدی آج ہے کاشف پورے ٹائم پہ آتے ہیں تو لے کے چلے جاتے ہیں آج تھوڑا پہلے آئی ہوں تو اتنی لمبی لائن جو ہے نا دیکھنے کو مل رہی ہے نا تو میں ہمیشہ آتی ہوں اور چلی جاتی ہوں لے کے بچوں کو نا تو ابھی پتہ نہیں کتنی دیر میں آتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک بائک پہ کتنے بچوں کو لے کے گئے ہیں یہ بھائی سب ابھی تک بھی کاشف نہیں آیا بتا نہیں کہ وہاں جتنی لیٹ کر رہا ہے ابھی تک بھی کاشف نہیں آ رہا اتنے سارے بچے آ کے چلے گئے ہیں سب بچے جا رہے ہیں بتا نہیں کاشف کب آئے گا آج تو مجھے بہت لیٹ ہو گئے کاشف کو لینے میں نا کتنے دیر سے میں ویٹ کر رہی ہوں اس کا بتا نہیں کب آئے گا یہ لڑکا تھک گئی ہوں میں اور ما شاء اللہ ان کی حمد دیکھیں اپنے بچوں کو خود لینے آئی ہیں ایسی عورتوں کو سلام ہے جو اپنی زندگی جو ہیں اپنے بچوں کے لیے وہ کرتی ہیں اور کچھ مرد حضرات جو ہے نا وہ ایسے ہوتے ہیں جو بولتے ہیں کہ عورتیں جو ہے نا یہ کیوں کر رہی ہیں عورتیں وہ کیوں کر رہی ہیں عورتیں نا اپنے زندگی اپنے رولز اور ریگولیشن اچھے سے جانتی ہیں اور بہت اچھے سے زندگی گزار سکتی ہیں کسی بھی مرد کی محتاج نہیں رہ سکتی لیکن کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ عورتیں ان کے نیچے دبی رہیں اور بس وہ گھر دیکھیں گھر سے باہر ہی نہ نکلیں اور وہ مرد جو ہے نا ان کے اوپر حکومت جمعیں تو یہ بہت تکیانوسی سوچ ہے جو آج کل بلکل نہیں ہو سکتی کاشف آ گیا ہے فائنالی جو ہے نا اتنی دیر کے بعد جو ہے نا کاشف آیا ہے چلو کھل گیا اتنی دیر کر دیا آپ نے آنے میں ہے کاشف دی اتنی دیر کر دیا آنے میں آپ نے کب سے گھنٹ گریوں نہیں ماما تیجھے نینہ تیجھے نینہ میں آئینہ سے آئینہ میں جانتی ہیں ایک گھنٹے سے میں کھڑی ہوئی ہوں آپ کو پتہ ہے ایک بجی ہے ایک گھنٹے سے کھڑی ہوں بارہ بجے کی چلو ابھی چلتے ہیں اور علی بھائیا کو لیتے ہیں تو ادھر سے ہم لیں گے بچوں کے لئے سٹرابری تو ادھر سے جو ہے نا میں نے علی جان کے لئے بینگن بھی لے لی ہیں کیونکہ ان کو بینگن کے پکوڑے بہت پسند ہیں تو یہ آگے ہمارے بینگن اور یہ بھائی صاحب جو ہے نا سٹرابری لے کے آ رہے ہیں تو چلیں جی آج ماشاءاللہ سے میں اپنی بھانجی کی جو ہے نا ایدی بنا رہی ہوں فاطمہ کی تو سارا سامان جو ہے نا میں نے ساتھ میں رکھ لیا ہے ابھی اس کو آہستہ آہستہ پیک کریں گے یہ فرسٹ جو ہے نا ان کا شوز ہے اس کے بعد ان کا جو ہے نا یہ سیٹ ہے جو الوری کا باقی چیزیں یہ لی ساری چیزیں جو ہے نا باجی نے ہے بس باجی نے مجھے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا بکٹ بنا کے دے دیں یہ ایک مہندی ہے اور یہ کاجل ہے یہ ایک پونی ہے اور یہ اس کے ساتھ ایک فیرن لگڑی بھی ہے لائٹ این گلو گولڈن پرل کی ہے تو بس یہ ساری جو ہے نا پیکنگ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں باقی چیزیں باقی چیزیں فاطمہ خود دکھائیں گی یا باجی خود دکھائیں گی میں بس آپ کو اتنا ہی دکھاؤں گی اور پیک کر کے دکھاؤں گی تو ماشاءاللہ سے ابھی جو ہے نا اس بکٹ میں پوری چیزیں آ گئی ہیں بس اس کو پیک کرنا باقی ہے تو یہ سپیشل میں یہاں سے نا ان بھائی سے پیکنگ کروانے کے لیے آئی ہوں میں نے کہا چلو کراچی جا رہی ہے میری بھانجی کے پاس تو نا اچھی جو ہے نا ڈیکوریٹ ہونی چاہیے اس لئے میں یہاں سے ڈیکوریشن کروانے آئی ہوں میں نے کہا یہ نہ ہو کہ میری ایسے سمپل سی ڈیکوریشن اچھی نہ لگے ہاں جی تو علی بیٹا اپنا کام دکھانے ہے جی دکھاؤ میرا بیٹا ماشاءاللہ سے علی کی رائٹنگ اب دیکھیں بہت خوبصورت ہو گئی ہے ماشاءاللہ میرا بیٹا بہت محنت کر رہی ہے دیکھیں ماشاءاللہ اس کی رائٹنگ میں بہت امپروومنٹ آئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جاتی ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی رہتی ہوں میں کہتی ہوں اچھے سے پڑھ لیں اور محنت بھی بہت کر رہا ہے آپ سب بس اس کے لئے دعائیں کیا کریں آپ بھی بول دو اپنے سبسکرائبرز کو آپ سب میرے دعا کیا کریں میں اپنی پڑھائی میں بہت زیادہ بہت چاہیے ہاں جی تو میرے بیٹے نے اپنے سبسکرائبرز کو کہا ہے کہ آپ سب علی جان کے لئے دعا کریں وہ اپنی پڑھائی میں بہت آگے جائیں تو ماشاءاللہ ویسے بھی اب بہت اچھے چل رہے ہیں شروع شروع میں ان کو تھوڑی پرابلم ہوئی تھی لیکن ابھی ماشاءاللہ بہت اچھے جا رہے ہیں اور آج تو خوشی سے اپنا ورگ دکھا بھی رہے کہ ممہ یہ دیکھئے میری رائٹنگ کتنی اچھی ہوگئے ٹیچر آج ان سے بہت خوش ہوئی ہیں چلو ماشاءاللہ اچھی بات ہے نا آپ نے بہت اچھا کیا ہے ماشاءاللہ جاؤ جاؤ کھیلو پھر آپ کے چھٹیاں چھٹیوں کا نہیں کہا آج چیچر نے ٹیچر نے بولے ٹیچر نے کہا نہیں ہے آج بہت سارے سکولوں میں بتا دیا ہے چلو اچھا جی آج جو ہے نا علی اپنی ایدی دکھائے گا آپ کو جو علی کی ایدی کراچی سے آئی ہے یہ لو دکھاؤ یہ بھی اس کے پہلے کے کپڑے ہیں ٹرکی ہے اچھا کیا بہت ہے цо ج heroin ٹرکی ہے ٹرکی ہے آپ کا فیوریٹ ہے بلیک یہ جو اس کی ہے فادیا اچھا یہ جو ہے نا اس کے لئے فادیا نے پسند کی ہے یہ اس کے ساتھ کی پینٹ یہ حمزہ نے نہیں یہ آپ کے ممہ کہہ رہی تھی میں نے پسند کی ہے فاتما نے اچھا چلو جیسے آپ کو پتا اچھا یہ پہلے کی ہیں اچھا یہ آپ کی پہلے کے مطلب جو کپڑے تھے وہ بھی ہیں نا چلو ٹھیک ہے اور یہ ہے آپ کی ایدی کیا کروگے جس کا میں بانٹ ہوں گا بانٹ ہوگے ارے کشاپر دو اٹھاؤ بیٹا یہ لو یہ آپ کی ایدی میں نے آپ کی ہاتھ میں دے دی ہاں چار ہزار ہے ایک ہزار مجھے دو اوپر وہ میرا اس میں ڈل گیا ہے کوئی بات نہیں آپ بھی پیسے ملا رہے نا کوئی سوال اچھا چلو چلو جی یہ پانچ ہزار کی چیزیں بڑھنے گا پانچ ہزار نہیں آپ کے میرے پاس بنتے ہیں چار اور تین سات ہزار پانچ سو آپ کو ابو نے دیا تھا پانچ سو آپ کو دیا تھا امہ نے تو ہو گئے آٹھ ہزار تو ہم مجھے پتا ہے نا آٹھ ہزار بنتے ہیں آپ اس کو چھوڑو تو آپ کے آٹھ ہزار کی نا ہم کب افطاری کروائیں گے ستائیس کو ستائیس کو نا سواب زیادہ ہے ستائیس کا روزہ کھلوائیں گے ہم کبکل نہیں نہیں آج تو یہ ہے نا پچیس ہے چھبیس تائیس دو دن بعد سنڈے کو سنڈے کو ہے ستائیس ہم سنڈے کو ہے سنڈے ہاں تو ستائیس کو تو تو ویسے بھی ہاں تو چھوٹی تو ہے ستائیس ہو رہی ہے کہ منڈے کو ہے نہیں نہیں آج فرائیڈ ہے نا آج پچیس کا ہے کل سیٹیڈے ہے چھبیس کا ہوگا پھر ستائیس کا ہوگا سنڈے کو تو اسی لئے آپ کو چھوٹی تو ہوگی یا شاید تیچہ نے یہ کہا ہوگا کہ ستائیس سے آپ کو چھوٹیاں ہو جائیں گی سنڈے سے یہ بھی ہو سکتا سارے سکول والے بچے تھے ہم نہیں آئیں گے کیوں چھوٹی ہوانی چاہیے سب بھو رہے تھے یہ دیکھو ستائیس بن رہی ہے ستائیس اٹھائیس منڈے انتیس بنے گی ٹیوزڈے ٹیوزڈے یا وینسڈے ہی دو گی انتیس کو ہی دے انتیس کو ہی دے کیسے بنائی ہے آپ نے خود بنائی ہے وائو کیسے بنائی ہے آپ نے کہاں سے سیکھی سکول سے ہاں موبائل سے بنائی ہے چلو آپ سیکھ گئے ہو نا دیکھ دیکھ کیسے چیزیں بنایا کرو اچھی لگتی ہیں چلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے شاباش ہاں شاباش شاباش بہت پیاری ہے چلیں جی یہ تھا علی کا جو ہے نا عید کا سامان تھینکیو تو بول دو آپ ممہ کو اور بہنوں کو ہاں بولو تھینکیو آپ کا عیدی بھیج اور آپ اور آپ کی طرف سے میں نے اور آپ کی طرف سے جو ہے نا میں نے بھی عیدی بھیجی ہے حمزہ کو فادیہ کو میر کو سب کو سب کو آپ کی طرف سے عیدی بھیجی ہے میں نے ٹھیک ہے وہ پھر آپ کو نیکس ویلوگ میں پتا چلے گا ٹھیک ہے چیلے جی ابھی ہم جا رہے ہیں ارجنٹ رحمیار خان تو میں آپ کو راستے میں بتاؤں گی کہ ہم کیوں جا رہے ہیں تو ہمیں نہ ارجنٹ جانا پڑ رہے ہیں الحمدللہ ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں رحمیار خان اور یہاں پہ کیا ہے کہ میرے ہزبن کی کزن ہے ان کے ہزبن کی ڈیتھ ہو گئی اور آج ان کا چالیس ماں بھی ہے تو ہم وہاں پہ آئے ہیں وہ ادھر رہتے ہیں رہے ہیں میرے خان میں اور ان کے انہوں نے ہمیں جو انا بلایا تھا جانا اور ابو نے اور ہزبن نے تھا لیکن پھر لازٹ ٹائم پہ ہزبن کو ابو نے کہا کہ آپ دونوں جائیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے شام کا ٹائم ہو چاہے کوئی ٹائم ہو رش ختم ہی نہیں ہوتا ہمیں لگتا ہے کہ افتاری کے ٹائم ہر کوئی جو ہے نا سکون سے گھر بیٹھ جاتا ہوگا لیکن بڑے شہروں میں اتنا رش ہوتا ہے کہ کسی ٹائم وہ رش ختم ہی نہیں ہوتا ہمارے خانپور میں اس ٹائم میں بلکل رش ختم ہو جاتا ہے اس لائن پہ میں نے بہت سفر کی ہے بہت آئی ہوں میں یہ جو ہے نا جیل روڈ ہے اور اسی سائیڈ پہ آگے جا کے ڈاکٹر جو ہے نا وہ کیا نام ہے ان کا ڈاکٹر کا ہاں ڈاکٹر شازیا ماجد کے پاس یہاں پہ میں آتی تھی بہت آئی ہوں بہت آئی ہوں ان سے میں نے تین سال پورے علاج کروایا ہے تو یہ جگہ رات میں اور بھی ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہی ہے یہاں پہ تچلان کٹنے والے بھائی صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں تو ادھر سے ہم بنوانے لگے ہیں ملکشیک اور میرے موبائل نے تو گندے والے میرر کو بھی ساف کر دی یہ دیکھیں میرر کی میرر دیکھیں اور اس کو زوم کر دوں تو یہ چیز بھی چھپ جاتی ہے یہ دیکھیں بلکل کلیر دکھاتا ہے کیا قولٹی ہے اس کی یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا آج پتہ چلا ہے ابھی ابھی ریسنٹلی تو میں نے اپنے لیے منگوایا ہے چیکو کا شیک ساتھ میں لڈو کھیل رہی ہوں اور ہزبر نے منگوایا اپنا سٹرابری شیک تو ابھی جا کے گلے کو کچھ سکون ملا ہے تو ادھر ہم آئے ہیں موبائل والی شاپ پہ کچھ لینے یہاں سے ہم گلاسز وغیرہ لیتے ہیں ہزبین کے فرنڈ کی شاپ پہ چلیں جی میرا کام تو ہو گیا میں نے اپنے اس موبائل کو گلاس لگوانا تھا جو کہ لگ گیا ہے موسیقی